ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کی جانب سے تیس مارچ کو پیٹ آئی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جاری کیا کہیں گے دیکھیں جلسے تو ابھی سیکیورٹی کی حالات ایسے ہیں کہ میرا نے کہا کہ جلسے کی اجازت یہاں پہ اسلامباد میں یہ دیکھیں یہ صورتحال کی صرف جاتی ہے اس میں جو ایک اور اس کا جو پہلو ہے اس پورے دیکھیں ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ سی آئی ہے کہ چیف ویلیم بند چلے گئے واپس اور وہ لیکن مذاکرات ابھی ایک ٹیم میں موجود ہیں ٹیم میں کائرہ میں بھی بیٹھیں ہیں اور ٹیم میں قطر میں بھی بیٹھیں ہیں کہ یہ بات کچھ آگے بڑھے کیونکہ وہاں پہ انسانی جانے جا رہی ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ گیلنٹ ہیں وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں میں نے ان کا میڈیا کچھ کہہ رہا ہے کہ جا رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کینسل ہو گیا وزیر دفاع جو اسرائیل کی ہیں لیکن وہ معاملہ اپنی جگہ رک گیا ہے سارا کیونکہ یہ جو ہے یہ اچھا وہ جو ساتھ تاریخ والی بات ہے نا کہ ساتھ تاریخ کو امریکنز نے کہا تھا وہ ساتھ تاریخوں نے کہا تھا کہ ایک سینگاگ پر اٹیک ہونا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینگاگ پر ہوا اور ریشنز نے پکڑا بھی لیکن یہ ہے کہ وہ ریشنز کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس alert نہیں تھا اس میں جو ایک تھوڑی سی ایک حیران کون بات ہے میرے لیے جو میں اس کو تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ جو حمل آور ہیں وہ جب داخل ہو رہے ہیں اس مال میں ایک پہلی بات ہے یہ کہ انہوں نے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں جو فوجی یونیفارم ہیں یا جو بھی جنگ جوہوں والی یونیفارم ہیں وہ highly trained ہیں highly trained اور ان کو exact پتہ ہے کہاں سے جانا ہے کہاں سے داخل ہونا ہے کون سا maximum time ہے وہ بڑے ایک طرح سے relax ہیں اور گولیاں برساتے ہوئے اندر آ رہے ہیں اور وہ ایک سو پچپن ایک سو ایک سو پچاس یا ایک سو پہتالیس یا جتنے بھی لوگ جہاں پکو ہیں گولیاں مرتے جا رہے ہیں لیکن اور پھر اس کے ساتھ ہی ایکسپلوزیوز کو پھینک بھی رہے ہیں ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد بھی ان کے پاس ہے لیکن جو دلچسپ بات دلچسپ بات اور قابل غور بات یہ ہے کہ وہ خود کچھ حملہ ور نہیں ہے یعنی انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ اپنے آپ کو اندر داخل ہو کے گولیاں مارتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیو بلکہ وہ اس تمام کاروائی کے بعد وہاں سے فرار ہونا چاہ رہے ہیں دیکھیں اس قسم کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ پکڑے نہیں جانا کسی صورت پکڑے نہیں جانا مطلب اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے جہاں پکڑے جانا ہو تو دھماکے سے اڑا لو یہ ہمیشہ اس طرح کے واقعات میں ہوتا ہے ساری دنیا میں جو بھی دہشت گرد واقعی جو ٹرینڈ ہوتے ہیں ٹیررسٹ ان کا ایک بنیادی چیز ہوتی ہے مطلب ہے کہ ویسے کوئی جاسوس بھی پکڑا جائے تو کہتے ہیں وہ کیپسول پویزن کر کے اپنے آپ کو مار لو مطلب پکڑے نہیں جانا زندہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یہ اس تمام واقعے میں یہ ان میں سے کوئی خود کو شامل آگا نہیں ہے یہ خاص وقت میں وہاں پہ فائرنگ کر کے یہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے ہوئے گیارہ لوگ تو ٹوٹرال ابھی گیارہ سے بہت زیادہ ہوگی یہ گریفتاریاں لیکن چار پکڑے گئے ہیں اور وہ یوکرین جاتے ہوئے اچھا اب کیا یوکرین کے ہیں نہیں ان میں سے جو زیادہ تر نیشنیٹیز ہیں ان چار میں وہ تاجک ہیں اسی لیے آج تاجکستان کے صدر سے بات بھی کی ہے پریزیڈ پیوٹر میں ان کی خیبات جو ہے وہ آہ آہ تیب اردگن سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے باقی لوگوں تھے تاجکستان کے صدر سے بھی ان کی بات ہوئی ہے تاجکستان کے صدر خود بیزار ہیں ان یہ دہشتگرد کاروائیوں سے اور سب سے لیکن بندوں کی نیشنیٹیز جو ریشیا بیان کر رہا ہے وہ یوکرینین نہیں ہیں نہ وہ ریشیاں ہیں نہ یوکرینین ہیں نہ وہ تاجک ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دھماک سے کیوں نے اڑایا یعنی کیا وہ اتنے کانفیننٹ تھے کہ کوئی گاڑی کھڑا اچھا پھر پیمنٹس ہوئی ہیں یعنی جو انہوں نے پورے بیانات دے دی ان کو پکڑ لی ہے نا وہیں پہ پکڑا ہوا ہے گرائے وہ تصیریاں بھی آ رہی ہیں ساری ہمارے سامنے ان کو پکڑ کے گرائے ہوئے تاجک بارٹر بھی آپ دیکھیں ہیں تو یہ اب یہ جو پکڑا ہوا ہے ان کو تو یہ تو یہی وہ لوگ ہیں جو گولیاں چلا رہے ہیں یعنی پہچان بھی لیا جو جانباک لوگ ہیں جو زخمیوں کہہ رہے ہیں یہی تو آدمی تھا یہ گولیاں چلا رہا تھا ہمارے سر پہ یہ تو مارا تھا یہ پکڑا کیسے گیا ہے یوکرینین تک پہنچتے پہنچتے بارڈر تک اس کا مارا تھا یہ یہ بڑی غیر معمولی اس ڈیویلپنٹ ہے اسٹوری کی کہ اس بندے نے اپنے آپ کو مارا نہیں وہ بھاگ رہے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہم بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ریشنز نے ان کو پکڑ لیا ایک بھی خود کوش حملہ آور نہیں تھا ان میں سے یعنی یہ لالچی سا کوئی گروپ تھا یا جو بھی تھا جو بڑے کانفیننٹ تھے کہ یہاں سے گاڑی اٹھے گی تو میں یکرین تک پہنچائے گی اس کے بعد اللہ اللہ خیر سالہ اگر مطبع یہ تھیوری جو ریشن تھیوری ہے وہ یہی کہ وہ پیسے دی ہیں اور جو ریشن نے تو خیر وہ اکانٹس وغیرہ ان کے بتا دی ہیں لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ 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 بڑا بنیادی ہوتا ہے دہشتگرد جو ہوتے ہیں وہ اڑا لیتے ہیں اپنے آپ کو دھماکے سے وہ پکڑے نہیں جاتے یہ پکڑے گئے ہیں یہ جو پکڑے گئے ہیں نا یہاں سے کہانی ہو گئی ہے یہ پیچھی دا کیونکہ پکڑے گئے ہیں اور ریشن کی کسٹڈی میں ہیں اور ریشن نے بیان بھی لے لیے ان سے اور ریشن جو ہے اب ریشن کیا کہے گا کہ ادائش کے ہیں اچھا اور تالوان نے سختی سے مضمت کی ہے ٹرم کہہ رہے ہیں کہ دائش اوباما کی پیداوار ہیں ماضی کا ان ریکارڈ ہیں ان کے سارے یہ آہ یہ آہ بائیڈن بمقابلہ ہے میں بائیڈن بمقابلہ ٹرمپ الیکشن کی بات نہیں کر رہا میں بائیڈن بمقابلہ ہیلری کلنٹن الیکشن کی بات کر رہا ہوں اس الیکشن میں اوباما کا نعرہ یہی تھا کہ دائج جو ہے یہ تو اوباما اور ہیلی کلنٹن کا بچہ ہے اور پھر جب انہوں نے یہ دوہزار سولہ سترہ میں اس کے بعد ابو بغر بغدادی ایک تو یہ بچ جاتا تھا دوہ جب بارہ کنفرم کیا انہوں نے کمارا یہ سارا تو یہ انہوں نے پھر بات کہی کہ یہ تو دیکھو میں نے کتنا بڑا پروجیکٹ ختم کیا ہے ان کا ابامہ وغیرہ تو یہ صورتحال اچھا یہاں سے سرکاری طور پر اسٹیٹمنٹ گھنچزار ہے پریزیڈنٹ پیوٹن نے آج تو سوک وہاں منایا گیا اور یہاں پر اسلامباد میں بھی اور باقی پوری دنیا میں بھی روسی سفارت خانوں کے اندر جو تازیت کی کتابیں ہیں وہ کھلی ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں تازیت کر رہے ہیں آکے جو متحدہ عرب امارات میں دنیا کی سب سے بڑی امارت ہے برج خلیفہ اس کو رشیہ کا جو پرچم ہے وہ اس وہ لگا ہوا ہے وہاں پہ کل سے اس کی جو کلرز ہوتے ہیں رشیہ پرچم کے تو میں اس میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو پوری ایک ایک پورا سینیریو ہے اس پورے سینیریو میں یہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی سالوں نے دھماکوں سے اڑا لیا اپنے آپ کو اس لیے کوئی پوائنٹ او ویو نہیں تھا اگر دائش ہے تو وہ دائش کہاں ہیں کیا وہ دائش بلکل پھر وہی سٹوری ہے جو سٹوری امریکنز کہہ رہے ہیں جس کو ریجیکٹڈ چکے ہیں پیوٹن اور پیوٹن تو کہہ رہے ہیں کہ یہ یکرین یکرین کا جب نام لیتے ہیں میں نے کہا نا یہ ایکسکلیشن میکسیمم ایکسکلیشن کی طرف جاری ہے صورتحال میری دعا ہے کہ یہ معاملات یہاں رک جائیں لیکن یہ کچھ رکتے تھمتے نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ اگر تو یہ ساتھ اکتوبر دیکھیں ساتھ تاریخ ہو جاتا واقعہ فرض کریں ساتھ کو انہوں نے کہا تھا ساتھ کہ کے بعد کوئی واقعہ ہو جاتا اور وہ سینے گوگ پہ ٹیک ہو جاتا تو اسرائیل کو اور یورپ کو اور امریکہ کو موقع ملتا اس بات کا کہ دیکھیں بھائی یکرین کو اسلاح فرام کرنا کتنا ضروری ہے کہ وہاں تو دہشت گردی وہاں تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یکرین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یعنی معاملات آ رہے ہیں اچھا پھر یہ جگہ ہوا ہے واقعہ دیکھیں اور بھی تو کوئی جگہ یہ جگہ اس کا تاریخی پسے منظر ہے دو نکلے نا ایک تو دائش کا نکلایا پس منظر کیوں ٹرم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دوسرا نکلایا ہے کہ وہ جو جگہ ہے اس کا مالک تو وہ ہے جو پوری جس کے اوپر پوری انویسٹیگیشنز ہوتی رہی ہے اور تحقیقات اور ایمیلز آنا اور یہ اور وہ جو ٹرم بائیڈن کنیکشن بنتا ہے اور ٹرم جو جو پریزیڈنٹ پیوٹن کی جو ہسٹری ہے تمام یہ ہوا بھی کب ہے دو چار دن پہلی تو الیکشن ہوئے ہیں الیکشن ہوتے ہی یہ واقعہ ہو گیا ہے پریزیڈنٹ پیوٹن کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ اس پہ مکمل ریٹیلیٹ کرتے ہیں مکمل ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے مجھ سے یکرین کا لفظ نکل گیا یہ کوئی درمیانی کوئی اور چیز نکلے تو بہتر ہے یہ یکرین کا نکلنا بہت خرابی آ جائے گی اس میں اس میں جو ہے نا یہ دنیا کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اگر ان کے مجھ سے نیٹو کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا دنیا کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا وہ پہلے ہی بار بار نیوکلیئر کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں امریکہ تو بچ میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتا چائنہ کیا رول کوئی پلے کرے گا پیوٹن کے موسکو میں ہوا ہے نا موسکو میں ہوا ہے اور لوگ پکڑے گئے ہیں اصل جو میں بات وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ سارے مارے جاتے ہیں کہ سر ملتا کہ تانگ ملتی کہتے ہیں جی فلاں ہیں لوگ قبضے میں ہیں تو یہ اور ادھر غزہ کا جو معاملہ ہے کل مجھے نہیں پتا کرارداد امریکہ کی جو تھی وہ کرارداد پیش ہوتی ہے نہیں ہوتی جنگ مندی کی وہاں پہ قتل عام جاہریت جاری ہے پھر دوبارہ آہ یوکرین کے اوپر میں یہ تو نہیں کہوں گا ٹیکس ہوئے ہیں خاموشی سی چھا گئی ہے اس وقت اور اس میں ایک پولینڈ کی کوئی غلاف فرضی ہوئی ہے پولینڈ والے کہہ رہے ہیں رشیہ نے لیکن سب اس وقت ڈھرے گھبرائے اور پریشان اس لیے ہیں کہ اگر ایکسیلیشن ہو گئی تو یہ معاملات پھر کہاں جائیں گی اگر پیوٹن نے کہہ دیا کہ یہ یوکرین کا پلان تھا کیونکہ یوکرین کے بارڈر سے آہ وہ لوگ رفتار ہوئے ہیں جن میں اکثریت تاجک ہے اور انہوں نے دائش کو رول آؤٹ کر دی ہے امریکہ جو ہے وہ بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیوٹن کی اپنی کمزوری ہے کہ جب دائش نے کلیم کر لیا تو پیوٹن کہہ رہا ہے دائش نہیں ہے جی تو یہ جو ہے یہ اور پھر ٹرمپ نے کیا بیان دینا ہے یہ بھی تو ابھی انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ ٹرمپ کیا بولتا ہے جو ماضی میں کہتا رہا ہے کہ یہ باما کے بچے ہیں دائش والے تو یہ ایک ایک ایکسیلیشن کی طرف کو نہیں جانا چاہیے لیکن ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ ایکسیلیشن کی طرف معاملات نہ جائیں لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں دنیا کے